مہاراجو ٹروفی ٹی ٹوئنٹی آف گلپلگا شہر میں ہے جی ہاں گلپلگا میسٹیکز نے ٹورنمنٹ کو جیتا ہے اسے کو چلتے ہوئے ہماری مخاص ملاقات ہوئی جناب سید محمد علی الحسنی صاحب ڈاکٹر مصطفیٰ حسنی صاحب کے ساتھ جہاں پر مہاراجو ٹروفی کو دیکھنے کو بھی ملا اور ساتھ ساتھ ایک فیلسٹیشن پروگرام بھی ہوا جہاں پر گوہاش کی ٹیمز کے اندر تاہر ابباس اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود رہے اور کئی سارے فین فالورز بھی آئے جنہوں نے سید علی الحسنی صاحب کو اور مصطفیٰ صاحب کو فیلسٹیٹ بھی کیا وہاں پر جو ہے کافیس بڑا سیلیبریشن بھی ہوا اور اس موقع پر ہماری خاص بات ہوئی سید علی الحسنی صاحب کے ساتھ جہاں پر انہوں نے اپنے ٹورنمنٹ کا ایکسپرینس بھی بتایا اور گلپلگا کو جو ایک کرکٹنگ سرکٹ پر لانے کا جن کا مشن تھا وہ کہیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ چکا ہے کیونکہ گل سید علی الحسنی صاحب کا ٹورنمنٹ جیتا ہے جو کہ ہائیر سٹینٹ پر وہ آگنائز کیا گیا تھا آئیے جیتے ہیں اسی موقع پر سید علی الحسنی صاحب کا کیا کہنا ہے موسیقی 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 ہیلو ایرپیڈیز سٹار اپ آس اور آپ سب دکھر ہیں گوہیس ڈاغٹین آج ہم ہیں ریسیڈنس ایٹ سجد نشین درگہ حضر خاجمدروں کے صدرات رحمت اللہ علی مجھے وقت دینے ہیں سید علیہال خوچنی صاحب Pro Chancellor KB in New York City as well as a very important role who has played in the Gulbriga Misticks team صاحب آپ نے ایک نیا کرشما کر دکھا ہے Gulbriga Misticks کو بینگلور سے بینگلور میں ہرایا یہ بہت ہی بڑا ایک دم ایک ریولیشن کریٹ ہو چکا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ گلورگا کا ہی نا کی کرکٹنگ سرکیٹ جو آپ نے فرسٹ بیان دیا تھا کہ گلورگا کو آپ کرکٹنگ سرکیٹ بلا میں چاہ رہے ہیں I think that has been made possible میں نے ایک چلی کچھ نہیں گیا ہے ایک کوشش میری رہی ہے سجاد نشین صاحب میرے والد محترم کی گائیڈنس میں اور یہ حضرت خاجہ بندانواز کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے اور ہم ہماری ٹیم گلورگا میسٹکس نے بہت اچھا پرفارم کیا شروع سے ٹورنمنٹ میں اپس ان ڈاؤنز ہوئے ہیں ضرور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹیم کو کامیابی دی اور گلورگے کا نام جو ہے یہاں پر ہائلائٹ ہوا اسی وجہ سے اور یہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا یہ صرف اللہ کی مدد رہی ہے اور میں ٹیمز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری ٹیم تھی بہت اچھی پرفارم کی ہے اور جو سپورٹ کیے ہیں لوگ جو شروع سے وہاں پر گراؤنڈ پر رہے ہیں ایجاز اور ان کے ساتھ ہی شروع سے کراؤڈ میں ایک ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس سے پلیئرز کو ہمت ہوتی ہے اور وہ دیکھ کر کے ہمارا بھی ساتھ دینے والے کوئی ہیں تو پرفارمنس میں بہتری آ سکتی ہے تو پھر آخر آخر میں جیسے ہی سیمی فائنلز فائنلز میں تو تیداد بڑھتی گئی اور گلورگا سے بہت سارے لوگ جڑتے گئے اور اللہ نے اس ٹیم کو کامیابی عطا کری ہے فائنل کوشن ساہب جب پانچ وگر جا چکے تھے بہت ہی کمفرڈیب لگ رہا تھا بہت ہی سکتی تھری فر فائف سے آئیڈونس سچویشن اس کے بعد چیتن اور کرانتی جب کھلنا شروع ہو گئے تو ہارٹ بیٹ کیسا ورک ہو رہی تھا سب نائنٹی اٹ کے پارڈنیشیب ہو گئی تھی ون سکتی تھری فر فائف سکتی رنز رکار آف تھرٹی بولر اسپیشلی ایک فائنل میچ کیلئے کیونکہ بہت پریشر میچ ہوتا ہے اور اس کو چیز کرنا آسان نہیں ہے لیکن چیتن اور کرانتی کی اننگز بہت اچھی رہی اور ان لوگ فیرلیس ہٹنگ جو کہتے ہیں اس طریقے سے اس کو کھیل رہے تھے اور میں پھر بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ون ایٹی تک شاید آل اوٹ ہو جائیں یا اوورز ختم لے جائیں لیکن ان لوگ نے بہت اچھا فائٹ کیا ہے اس میں اور پھر ہمارے بولرز کا کمبیک رہا منوش بھانگے جو رائچور زون کا پلئر ہے جو بینگلور میں سالوں سے کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہاں تک کہ اس کو انجری تھی ایک میچ نہیں کھیلا تھا اور دوسرے میچ میں بولنگ بھی نہیں کی تھی اس میچ میں بھی پلان نہیں تھا بولنگ کا لیکن ضرورت کے حساب سے اس نے بولنگ کی اور وکٹس صحیح ٹائم پر ہم کو مل گئے تو واپس میچ میں پھر آسکے ساہب فائنالی جو سپورٹ ٹیم جو آپ کو ملی تھی جو شروعات سے جو آپ کے ساتھ لوگ جو جڑے تھے ان کے بارے میں ایک تھانکس گیونگ کیا کہنا چاہیے تھے شروع سے رعوف الدین علی خان عمران خان شروع شروع سے ہی ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا چپکہ میں اویلیبل نہیں تھا شروع کے دور میں تو یہ لوگوں نے بہت کام کیا ہے اس کے ساتھ پھر ایجاز ان لوگ جڑ گئے پھر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں کلیگز افتخار جنید ان لوگ سب جڑ گئے ساتھ اور پوری ٹیم آپ نے بھی بڑی مدد کی ہے میڈیا میں اور اس کے جو بھی وجوہات جہاں جہاں ضرورت تھی سارے لوگوں نے ہمارے سٹاف نے بہت مدد کی تو سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں سب نے اپنا اپنا کام کیا ہے اور ہر طریقے سے ٹیم کو سپورٹ دیا ہے تو یہ ایک ٹیم گیم ہے اور اس کے ساتھ سوال ہی نہیں ہے کہ پوری ٹیم کو کام کرنا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ حاصل کر پائے اس سال دعا ہے کہ آگے بھی بہتر بہتر ہی کھیلیں انشاءاللہ آپ گراؤنڈ میں کافی آکٹیو رہے اور آپ کی جو ہے سپورٹ جو آپ کی جو آواز رہی جو ہمیشہ سے ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا سب ہی کراؤڈ کے اندر جس صاحب نے بھی کہا کہ پلیروں کو کافی موٹیوٹ ہوتا تھا اس بارے میں کیا گئیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پہلے تو جو علی بابا کی مسکان کے لیے ہم لوگ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر سے گلبرگا کی ٹیم ایک ینگشنوں کے ایک اچھا موقع تھا جو آنے والی کرکٹ کو لیے بڑھا رہے تھے بابا تو اس کے لیے بھی کافی لوگ میں یہاں سے دعا بھی کر رہے تھے اور جب ہی بھی میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا تھا تو جب بابا کو دیکھتا تھا میں تو میرے میں کچھ پاور سا آ جاتا تھا وہ اللہ کا کرم ہے وہ میری محبت ہے میرے دل میں ہمیشہ رہیں گے جب تک میرے پاس سانس ہے اور میں یہی کہوں گا کہ پورے دنیا والوں کو یہی کہوں گا کہ فولا سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علیکہ لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے میں یہی کہوں گا کہ میں میرے ایموشن کو بتا نہیں سکتا کہ جب وہ فائنل جیتے تھے وہ جو ایموشن تھا وہ سب الحمدللہ اللہ بہتر جانتا اور جیسے ہی بابا کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹیم میں بھی ایک پاور سا آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے شکتی آ گئی ہے تو بہت مزا ہے ہم علی بابا کا تہے دل سے شکریہ دا کرتے جو ہمیں الحمدللہ ایسا لگا کہ ایک جو ہماری جو جرنی تھی وہ ایک ایسی جرنی تھی کہ ہم لوگ لائف میں سوچتے تھے تو وہ جرنی ہم پوری کریں ہماری ٹیم کے چہرے بھی موسکان دیکھ سکتے آپ بہت بہت اچھا لگا اور الحمدللہ ابھی یہاں پہ جو فنشن جو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ ہمیشہ چلتے رہے گا بس علی بابا کا میں تہے دل شکرہ کرتا اور میں افتخار بھائی کی افتخار بھائی جنید بھائی اسمان بھائی جتنے بہت بہت دل سے مان کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بہت ساتھ دیے ہمیشہ ہر فون کرتے تھے اور بابا کا بھی کال آتا تھا میرے کو کہ یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے میرے کو بابا کا فون آنا ملو تو میرے کو بہت بڑے ایک کال آیا میں سمجھا میری زندگی کامیاب ہوگا بہت خوش نصیب ہوں کہ میری بھی ٹیم خوش نصیب ہے اور رو بابا کا بھی مستبابا کا بھی تہہ دیر شکرہ دا کرتا پوری ٹیم کا بھی میں شکرہ دا کرتا ہوں آپ لوگا کا بھی شکرہ دا کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ایک دو چار ویڈیو بھیجا وہ دالے اس کے لئے بھی شکرہ کرتا ہوں جزا کاللہ انشاءاللہ آگے لئے سال بھی چیتیں گے جزا کاللہ موسیقا